اسلام علیکم ایوری ون میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ تمام کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور تمام جتنے بھی ویورز ہیں ان کو میرے اسلام اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائنگ کرنا مت بھولیے نیچے بیل کے جو آئیکن ہوں سے دبانا مت بھولیے اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے اگوٹ ہیپی مین آپ ایک خوش آدمی کیسے رہ سکتے ہیں ہم عموماً خوشیاں دوسری لوگوں کے پاس اور دوسری جوہاں پر جا کے تلاش کرتے ہیں لیکن ہم کبھی اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ خریدی نہیں جاتی نہ خوشیاں کوئی لمحات ہوتے ہیں خوشیاں کوئی لمحات آپ ہر لمحے ہی خوش رہ سکتے ہیں اور اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں خوشیاں حاصل کرنا کوئی اتنی مشکل سی بات نہیں ہوں یہ اتنا بہت بڑا کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے کہ آپ خوشیاں حاصل کریں آپ جس بھی جگہ پر بیٹھیں اسے اچھا انجوائے کریں خوش رہیں خوش تب ہی رہ سکتے ہیں جب آپ اچھا انجوائے کریں گے اور کبھی بھی یاد رکھئے گا جب آپ جس کام میں ہوں ڈیوٹی پر ہوں کسی بھی جگہ پر ہوں جہاں پر آپ ہوں آپ اسی کے سٹائل میں اسی محول میں گھل مل جائیں اگر آپ اس محول میں گھل مل جائیں گے اس طرح کا بن جائیں جس طرح کا وہ محول ہے تو آپ اس لمحے کو انجوائے کر سکیں گے لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ لمحے کو انجوائے تب بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ایک تو آپ کا جو یقین ہے وہ اللہ پاک کی ذات پر ہونا چاہیے اور دوسری چیز نماز ادا کریں نماز ادا کریں گے آپ منٹلی طور پر بھی جو نہ پور سکون رہیں گے اور جو نیکسٹ میں آپ کو بات بتانے چاہ رہا ہوں کہ اپنے اخلاق پر قابو رکھیں اپنے زبان پر قابو رکھیں کیونکہ آپ کی یہ جو زبان ہے اسی نے آپ کو اچھے راستے پر بھی لے کر چلنے اسی نے آپ کو بورے راستے پر لے کر چلنے اسی نے آپ کی رسپیکٹ بھی بنانی اسی زبان نے آپ کی رسپیکٹ خراب بھی کرنی یاد رکھئے گا کامیابی حاصل کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے اس کامیابی کو سٹیمبر رکھنا بہت بڑی بات ہے کامیابی آپ منت سے حاصل کر لیں گے لیکن اس کامیاب پوزیشن کو برقرار رکھنا آپ کے لئے سب سے مشکل اور بہت مشکل کام ہے اور اس کامیابی کو اگر آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہر لمحے کو آپ بہتر طریقے سے گزاریں اچھی رسپونسیبیلٹی سمجھ کر گزاریں اگر آپ میں باپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو آپ ڈیوٹی میں اپنا ڈیوٹی ورک کریں اور اس میں آپ فل انجوائے کر کے ڈیوٹی ورک کریں تب ہی ہو سکتا ہے جب اسے آپ برڈن نہ سمجھیں اسے آپ بوجھ نہ سمجھیں جب آپ اپنے کام کو بوجھ سمجھیں گے تو آپ کے لئے وہ کام ایک ایسے ہوگا جیسے آپ نے ایک بوری اٹھائی اٹھا کے وہاں پر رکھ دی اسے بھول گئے پھر دوسری بوری اٹھائی اسے اٹھا کے رکھ دیا پھر بھول گئے اس کا آپ کو معاوضہ مل گئے آپ نے کر لیا ایسی جو کام ہوتا ہے ایسا جو کام ہوتا ہے وہ ایک پرفیکٹ پرسن کی میں نہیں آپ بن سکتے کبھی بھی آپ پرفیکٹ پرسن نہیں اس میں بن سکتے پرفیکٹ پرسن تب ہی بنیں گے آپ جو بھی کام کریں اسے کبھی چھوٹا نہ سمجھیں کریں لازم آپ کو ایکسپرینس آسل ہوگا اگر آپ اس کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اس کام کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ شخصیت سے نیچے ہے اس میں میری شخصیت گر جائے گی تو یہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ دنیا آپ کو کچھ نہیں کہے گی کب تک جب تک آپ خود فیل نہیں کریں گے آپ کے اندر بیٹھا ہوئے انسان ہی آپ کو اچھا بھی کہے گا اور برا بھی کہے گا لیکن اگر آپ ہر وقت یہی کہیں گے کہ یہ برا ہی میں برا ہی ہوں اگر آپ برا ہی ہے نیگٹیوٹی اپروچ رکھیں گے تو ظاہر ہے آپ بھار چلے نیگٹیوٹی ہونا برا ہی آپ جیسا بننا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ویسا سمجھیں خوش رہیں خوش رہنے سے آپ ہر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ چہرے کی مسکراہت ہی خوشی ہو آپ کا اندر جو بیٹھا انسان ہے وہ بھی خوش ہونا چاہیے امانداری کے ساتھ کام کریں اگر آپ جو پر ہیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو امانداری کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اگر آپ کسی دوستوں میں بیٹھے ہیں تو امانداری کے ساتھ اپنے دوستوں میں ٹائم سپینڈ کریں مطلب کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ اس کا ہی ہو جائیں آپ جہاں پر ہیں اسی کے ہو جائیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اگر آپ اسی کے نہیں ہوئے تو آپ اس لمحے کو انجوائے نہیں کر سکتے لائف کا جو زندگ گزارنے کا اصل جو مزہ ہوتا ہے ہوتا ہی ہو یہ کہ انسان جو کام کرتا ہے اسی میں ڈوب کر جاتا ہے اس میں ڈوب جاتا ہے اس میں گہرائی تک چلا جاتا ہے فقط اس لیے کہ وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے دلچسپی اسی وقت ہی آتی ہے جب آپ اس کام پر توجہ دیتے ہیں کام آفیس ورگ گھر میں بچوں ساتھ بیٹھیں وہ بھی آپ کے ایک ورگ کی ہے تو اس لیے ایک اچھے اور خوش اخلاق انسان کی مثال میں یہی دوں گا کہ اچھے اور خوش اخلاق انسان کامیاب ہوتا ہے اور ان کو یہ کہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ غلط کہتے ہیں تو اچھے اور خوش اخلاق انسان کی یہ مثال ہے اب جس جگہ ہوں ویسے ہی ہو جائے جس محول میں ہوں آپ ویسے ہی ہو جائے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں حضرت علی کرماللہ واجہو سے ایک یہودی نے آکے سوال پوچھا کہ میں ایک جب پر بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ماں کے ساتھ بچہ انگلی پکڑ کے جا رہا تھا تو بچے نے اچانک انگلی چھڑوائی اور بھاگ رہا بھاگ رہا ماں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے بچہ آگے بھاگ رہا یہاں تک کہ ماں نے دیکھا کہ وہ بچہ کنے کی جانب جا رہا ہے بچہ رکھ نہیں رہا تھا تو ماں وہی پر بیٹھ گئی رونے لگ گئی تو بچہ نے جب دیکھا میری ماں بیٹھ گئی اور روک گئی ہے تو بچہ بھی وہی پر بیٹھ گیا اور روک گئی تو یہودی کہہ تھا میں دیکھتا رہا کہ ماں دوبارہ کھڑ گئی بچہ پھر کھڑ ہو گئی دوبارہ بھاگنا شروع کر دی تو ماں نے جب یہ دیکھا کہ بچہ میں بھی بھاگ رہی ہوں وہ بھی بچہ بھاگ رہے آگے سے تو ماں کو بہت درد ہوا ماں ہے نا ماں ہے تو ماں کو بہت جانب تکلیف ہوئی کہ میرا بچہ کہیں کوئی میں نہ گر جائے تو یہودی نے کہا کہ میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ انہیں اس کا جو ایک بہتر حل ہے وہ حضرت علی سے لیا جائے کیونکہ کھا جاتا ہے حضرت علی علم کا خزانے ہیں تو انہیں کہا چلو آج ایک امتحانی لے لیا جائے تو حضرت علی کے پاس گئے اور یہ سارا مارکیں سنایا جائے تو حضرت علی نے بڑے سنہر الفاظوں میں جواب دیا بات کو سمجھئے گا حضرت علی نے کہا کہ اس بچے کی عمر کیا تھے یہودی نے کہا تین سال حضرت علی نے کہا اس کے سامنے تین سال کا بچہ ہی لے کے چلے جاؤ دیکھنا وہ کیا کرتا ہے بڑی گوھر کرنے والی بات ہے یہودی نے ایسے ہی کیا تین سال کا بچہ لے گیا وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہ بچے نے جب اس بچے نے تین سال کے بچے کو دیکھا تو وہ اس کی جانب بھاگا اس کی جانب بھاگا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ جیسا بننا چاہتے ہو تو آپ انہی کی محفل میں بیٹھو اچھا بننا چاہتے ہو تو اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھو بڑا بننا چاہتے ہو تو بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھو اگر امیر بننا چاہتے ہو امیروں کی محفل میں بیٹھو اگر جوب لیسو جوب ڈھونڈنے والوں میں جانا چاہتے ہو اس وحرس میں شامل ہو چاہتے ہو جو پرسن کے ساتھ بیٹھو اگر آپ پوزٹیمٹی مائنڈ بننا چاہتے ہو تو پوزٹیم لوگ کے ساتھ بیٹھو اگر آپ فلسفر بننا چاہتے ہو تو فلسفر لوگ کے پاس بیٹھو جنگ پاس علم کو مطلب یہی کہنے کا جو بننا چاہتے ہو اسی محول میں بیٹھو جب اس محول میں بیٹھو گے تو خود بخود ویسا بنو گے تو اس لیے میں آپ کو یہی مثال دوں گا جو میں نے حضرت علی والی مثال دیا آپ کو اس کے لیے کہ جیسا آپ کرنا چاہتے ہو آپ انہی کی انہی کی ایک کلاس کو اٹین کرو آپ جن جیسا بننا چاہتے ہو انہی کی صحبت میں آ جاؤ تو آپ انہی جیسا بن جاؤ اسی اللہ پاکہ زاد کی دعائیں آپ کے اوپر تمام ویورز کو میرا دوبارہ سلام اور دوبارہ میں ہی کہنا چاہوں گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تلک پہنچ سکے جزا کر اللہ